بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے بہت پیارے دن کے ساتھ میں ہوں آپ کا بھائی شباز بلیج میرے طرح سے میرے ساری یوڈ فیملی کو ڈھیروں سا پیار محبت اور السلام علیکم اللہ پاکہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا شادر باد رکھیں میں بھی اپنی ساری یوڈ فیملی کے پیار محبت اور سپورٹ کمیشہ ترہ شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے لئے تینکس لوٹ دھنے باد زاک اللہ شکریہ آج صبح میں جب جاگا ہوں تو میں نے اپنا فون چارجنگ پر سے اتارا ہے اور اس سے ٹائم دیکھا ہے ٹائم دیکھنے کے بعد میں نے اسے سائیڈ پر رکھ دیا ایکچلی کہ جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویڈیو رات کو میں اپلوڈ کرنے کے بعد اسے وہ کر دیتا ہوں شیڈیول کر دیتا ہوں تو وہ اب جو ٹائم لگایا وہ اس ٹائم پر ویڈیو آ جاتی ہے تو ہوا کچھ یوں کہ میں نے اپنا موبائل جب تھوڑی دیر کے بعد اٹھایا تو موبائل کا سویچ آف ہے بند ہوا پڑا ہے اب میں اسے آن کرنے کی کوشش کرتا ہوں موبائل آن نہیں ہو رہا میں نے پوری کوشش کی اسے پہلے چارجنگ پر جا کر لگایا کہ کہیں گے ایسا چارجنگ نہ ہوئی ہو چارجنگ پر لگاؤں کوئی نہیں کبھی ادھر ٹکرے مار کبھی ادھر ٹکرے مار فائنلی میں نے اسے اٹھا کرنا تو زور زور سے ہتھیلی پر مارنا شروع کر دیا میں نے کہا خراب آرہی ہو گیا تو جو کچھ ہونا ہے وہ ہو جائے پھر اب یہ ہے کہ فلیت توڑنے پر بھی نہیں دل کر رہا تھا گسہ بھی آ رہا تھا پریشانی بھی بنی ہوئی تھی پھر میں نے اسے سائیڈ پر رکھا اور میں نے سوچا کہ ابھی کیونکہ شہر میں دکانیں نو ساڑھے نو بجے کھلنا شروع ہو جاتی ہیں تو ناشتہ کرتا ہوں آرام سے اور پھر شہر جاتا ہوں کسی کو دکھاتا ہوں وہاں سے پتا چلتا ہے کہ اس کا کیا بنتا ہے اب مجھے یہ یقین تھا کہ اگر بنوانے کے لئے بھی دوں گا تو کم از کم ایک ویک تو جاتا ہے کہیں پر نہیں وہاں پر شہر میں دیکھ کر آئے ہیں چھوٹا سا مسئلہ ہو تو وہ دو تین دن قید دیتے ہیں اب ان کے پاس اور بھی کام ہوتا ہے لوگوں نے موبائل دیئے ہوئی ہوتے ہیں تو مجھے ایس چیز کے پریشانی لگی ہوئی تھی کیا اور اب جو ہے نا وہ موبائل جو میرا ہاتھ سے گیا تو اسی پریشانی میں نا میں موبائل جیم میں ڈالا ہے اور باہر نکلنے لگا ہوں تو ویسے ہی میں نے نکال کر سامنے کیا ہے کلک کیا ہے اس کا سائٹ بٹن تو موبائل آن مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اور میں نے اللہ تعالیٰ کے ذات کا شکر ادا کیا کہ یار خود بہت ہی باند ہو گیا خود بہت ہی آن ہو گیا اور اس کے بعد میں نے بڑی نا دھیان سے اس کو رکھا جب اس کا انٹرنیٹ آن کیا تو وہ سٹک ہو گیا سٹک ہونے کے بعد پھر باند ہو گیا اب مجھے یہ تھا کہ اب یہ پرابلم بنی کے بنی اب کیا ہوگا تو پھر وہ آن ہو کر تو ٹھیک ہو گیا برہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے ابھی تک چل رہا ہے تو چل رہا ہے کب تک چلے گا اس چیز کا پتا نہیں ہے بیسے میں نے اس موبائل کو اپنے جان سے بھی نزدیک رکھا ہوا ہے کیونکہ تقریباً تین سال ہو گیا ہے اس لیے ہوئے اور ان تین سالوں میں میں نے اسے اس پر خراش تک نہیں آنے دی ایسے لگتا ہے کہ ابھی تک برینڈ نیو اچھا تو جی اپنے وراغ میں آگے بڑھتے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں ابھی تھوڑی تیر پہلے میں یہاں پر بیٹھ کر ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اچانک میرے نا جس جگہ پر میں بیٹھا ہوا تھا وہ چیئر جو ہے ایسے چھٹ کر گا تو مجھے لگا کہ زلزل آیا میں دوڑ کر باہر گیا اور سب کو نا یہی فیل ہو رہا تھا کہ زہر بات زلزل آیا ہوا تھا تو وہ دروازے دیکھیں تک 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 کیے جا رہے ہیں برحال اس وقت دعائیں کی ہیں اللہ تعالی فضلہ اور کرم کرے اور کہاں پر زلزل آیا کتنا شدد کا ساتھ زلزل آیا یہ تو ابھی نیوز دیکھوں گا میں کیونکہ اس کے بعد میں نے ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دی ہے لاس ٹائم جب زلزل آیا تھا تو یقین کریں اتنا سخت زلزل آیا تھا اس وقت کہ مسلسل تقریباً ایک منٹ جو ہے نا وہ زمین ہلتی رہی تھی اور مکان جو تھے رات کا وقت تھا اور دوڑ کر جا بھی کہیں پر نہیں سکتے تھے بندہ کہاں پر چلا جی اور دروازے جو تھے دواریں مطلب زور زور سے ہل رہی تھی اور دروازے ٹھک 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 کیے جا رہے تھے اس وقت بھی اللہ تعالی نے بچا دیا تھا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا کسی کا تو ابھی بھی اتنی حدد زیادہ نہیں تھی پھر بھی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کرم اور فضل کے معاملات کریں اچھا تو آگے پڑھتے ہیں بابر کے برائے پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں بابر کا برائے دیکھا ہے اور جس میں انہوں نے ٹائٹل لگایا بات تھا کہ میں یہاں پر عمرہ کرنے کے لئے آیا ہوں کام کرنے کے لئے آیا ہوں تو کس لئے آیا ان کا کہنا تھا کہ ایکچلی میں یہاں پر آیا تو عمرہ کرنے کے لئے عبادت کرنے کے لئے آیا کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں یہاں پر کام کرنے کے لئے آئے ہوں وہ کومنٹس کر رہے ہیں اور کومنٹس کر کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر کام کرنے کے لئے آئے ہیں تو ان کو جواب دیا بابر نے کہ نہیں میں یہاں پر صرف عبادت کرنے کے لئے آئے ہوں اور کب جاتا ہوں چار پائیں دن میں میں چلا جاؤں گا شاپنگ ان کی ساسوسر نے کر کے دی ہے ساسوسر بھی ہیں چاچا چاچی بھی ہیں ان کے اپنے نواز سے نوازیوں کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے اور ہو سکت کہ میرے خیال میں اپنے پوتے پوتوں کے لیے بھی کی ہوں کیونکہ مدنی اور جو شہباز ہیں ان کے بھی یہ والد لگتے ہیں یار ابو ان کے باہر ہوتے ہیں اور جو ان کے بیٹے ہیں ہارڈلی بڑی مشکل سے ان کا گزارہ ہو رہے ہیں تو کیوں نہیں ان کو بھی سعودی رہبیا کسی ویزے پر بلوا لیتے ہیں مجھے اس چیز کی سمائے نہیں آتی شباز جو ہے وہ کبھی کسی کریانہ سٹور پر کام کار رہا ہوتا ہے بڑی اس کی کم پی ہوتی ہے اور میرے خیال میں رہے یہ ضرور ہے سعودی رہبیا لیکن ابھی تو معاملات نہیں وہ ویسے یہاں پر پاکستان میں برہب پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح کے انہوں نے کوئی اپنا شیڈیور بنا رکھا ہوگا زندگی کا اچھا تو اب کس کس کے لیے شاپنگ کر کے لاتے ہیں وہ تو واپس آئیں گے تو ہی پتہ چلے گا ساتھ میں وہ کہہ رہا تھا کہ جدہ جانے کا بھی پروگرام ہے اگر ہو سکا تو ایک دن جدہ بھی چلا جاؤں گا فاطمہ آپ کا بلاغ آیا فاطمہ آپ کا جو ہے تھی وہ کہہ رہی تھی کہ سمہرہ اور ستارہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اچھا ان کا بلاغ دیکھا اور میں نا ان کے کومنٹس پڑھ رہا تھا تو ایک نا بہن نے کومنٹ کیا ہوا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ فاطمہ اب انٹروورشل ٹاپ جو ہے نا ٹائٹل تھم نیل تمہارا کچھ فائدہ نہیں کر سکیں گے تم نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر لیا ہوا ہے اور ایک بہن نے کہا ہوا تھا وہ ستارہ کی بہت بڑی فین ہے ویسے پکچر تو ایک انٹی کی لگی ہوئی ہوتی ہے ان کی آئی ڈی پر شاید وہ انٹی ہوں یا سسٹر ہوں جو بھی ہیں اللہ پاک ان کو صحت والے زندگی عطا فرمائے وہ بہت کومنٹ کرتی ہیں ستارہ کو اچھا فاطمہ کی ویڈیو کے نیچے بھی انہوں نے کومنٹ کیا ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ فاطمہ آپ کے فیوز بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں سبسکرائبر بھی کم ہو رہے ہیں تو آپ اپنی روٹین تھوڑی سی چینج کریں اپنی طرف دھیان دیں یہ سارا کچھ ڈیڈی کی وجہ سے ہو رہا ہے ڈیڈی کے ساتھ آپ معاملات ٹھیک کر رہی ہیں تو لوگ آپ کو دیکھنا چھوٹ رہے ہیں ایکچلی ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا لوگ جو ہیں وہ ویڈیو نہیں دیکھیں گے ایک بہن نے اور اس کا رپلائی دیا وہ تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہاں بالکل یہ لوگوں کو جو ہے وہ کبھی کوئی سٹوری سنا رہی ہوتی ہے کبھی کوئی سٹوری سنا رہی ہوتی ہے جس کے وجہ سے لوگ جو ہیں وہ دیکھنا چھوڑ رہے ہیں ان کو ایکچلی بات تو یہی ہے کہ جب ان کے ساتھ ڈیڈی کے معاملات خراب ہوا کرتے تھے اس وقت فاطمہ آپ کا بہت زیادہ لوگوں نے ساتھ دیا ہے یقین کریں کہ خود بہنے جا جا کر ان کی ویڈیو پرموٹ کیا کرتی تھی کہتی تھی کہ ان کی ویڈیو دیکھا کریں فادیہ اور دعا کے لیے وہ خصوصی سپورٹ کہتی تھی کہ ان کی سپورٹ ہم نے کرنی ہے اس کی چھوٹی چھوٹی بچیں ہیں اس وقت فاطمہ کے ساتھ بہت زیادہ یہ لوگ جڑے ہوئے تھے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمزردی کی وجہ سے لوگوں کو ہمزردی تھی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچیں ہیں لیکن جیسے ہی ڈیڈی اور فاطمہ کے معاملات لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گئے اور خاص طور پر ابھی جس طرح کی باتیں سامنے آئی تھیں کہ فاطمہ جو ہے ڈیڈی کو عمرہ پر بھیج رہی ہے اور صلح بھی اس نے کروائی ہے منتے سماجد کر کے اپنے ابو کی اور پبلک سے آ کر اور بات کی ہے تو اس طرح لوگوں کے دنوں میں شک پڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں یار چلو ہم ان کو تو سپیشل دیکھتے تھے ابھی جو بہنیں دیکھتی تھی وہ ان کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے دیکھتی تھی کہ ان کی سپورٹ ہوگی ان کے بچوں کے معاملات ٹھیک چلیں گے تو جب لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ ہم سے سارا کچھ اپنی مرضی سے جو دکھانا اور دکھایا جاتا ہے ایک قسم کا لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے تو پھر لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں بارحال ابھی ڈیڈی آئے گا اور پتا چلے گا کہ ان کے معاملات کیسے چلتے ہیں اگین ڈیڈی کے آنے کے بعد پھر وہیں بیسا تو نہیں ہوگا جب ڈیڈی یہاں آبا کرتا تھا سنیاں نے پھر بھی آ جانا ہے سنیاں آئے گی تو دیکھیں گے کہ معاملات کس طرح کی ہیں اچھا تو جی ایک اور میں نے ویلیو دیکھی ہے جس پر ایک ٹائٹل لگا ہوا تھا کہ ستارہ کا یہ لاسٹ آرٹیکل ہے اس کے بعد ستارہ اپنا بزنس باند کر رہی ہے اور کیوں بھائی ستارہ اپنا بزنس کیوں باند کر رہی ہے لاسٹ آرٹیکل ہے کیا اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی وہ ٹوانٹی ٹویل ایک مووی ہے جس میں ٹوانٹی ٹویل کو کہتے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی تو وہ تو ٹائم ہی گزر چکا ہے ابھی تو نیا ٹائم اور ابھی اس نے کل اپنا نیا آرٹیکل جو ہے وہ پبلش کیا ہے اس کے بعد جیسے جیسے وقت آئے گا نئے سے نئے جو انا وہ ڈیزائن آتے جائیں گے پہلے تو ستارہ نے جو تین چار آرٹیکل ایک ساتھ ہی پبلش کیے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت انہوں نے ایک ٹائم دیا ہوا تھا اپنے جو ورکرز تھے کہ یہ یہ آرٹیکل ہم نے پبلش کرنے ہیں اور ابھی جیسے جیسے ابھی ان کا کام نیا ہے اور وہ سیکھتے جائیں گے اس چیز سے جو ان کو بہتر لگے گا اسی حساب سے وہ چلتے جائیں گے لیکن لوگوں کی تو جس طرح کی ان کی سوچ ہے اور جس طرح کے ان کے چاچیداروں کی طرح وہ لوگ کرتے ہیں تو انہوں نے تو بس یہی دعائیں کرنی ہے کہ اگر کل بند ہونا ہے تو آج بند ہو اچھا ویسے ابھی یہ لوگ جو ہیں نا وہ کہتے ہیں کوسر کی وجہ ستارہ کی ویوز آ رہے ہیں کوسر کی وجہ ستارہ کی ویوز آتے ہیں ساجد بھائی کے بھی کوسر کی وجہ سے آتے ہیں بڑے بڑے پوسٹر لگا رہے ہوتے ہیں کمیوینٹیز شیئر کی جاتی ہیں لیکن ابھی کیونی ویوز آ رہے ہیں نہ ساجد کیا آ رہی ہے نہ ستارہ کیا ابھی آ کر کہیں گے کہ نہیں لوگوں کو ان کی حقیقت کا پتہ چل گیا ہے تو لوگ نہیں دیکھنے کے لیے آتے اگر ویوز زیادہ ہو جائیں گے یہ جو جس طرح سب کے ویوز کم ہوئے پڑے ہیں تو پھر اگین ان کے ویوز بڑھ جائیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ دیکھا ہم نہ کہتے دیکھا سر آئے گی تو ان کے ویوز آئیں گے تو ان کے دو زبان لوگ ہیں ان کی ایک زبان ہے نہیں ہے باقی اللہ پاک کرم اور فضل کرنے والا ہے تو دعا کریں میرے لئے میں آپ کے لئے دعا کروں گا ملیں گے نئے اس ویڈیو میں اللہ حافظ و السلام علیکم